ہائی فرنس میں پروندر خاری فرنس آج کی ہماری گیم فرسٹ گجرات گرینڈ ماسٹر اوپن 2018 کی ہے جو کی ابھی کچھ دنوں پہلے احمد آباد میں کھلا گیا تھا اور اس ٹورنمنٹ میں بھارت کے این آر وگنیش کا پردرشن قابل تاریف رہا لیکن لاسٹ راؤنڈ میں ان کا مقابلہ تھا اس ٹورنمنٹ کے ٹاپ سیٹ کھلاڈی سے مارٹن کراویٹ سیب فرنس مارٹن یوکرینین گرینڈ ماسٹر ہیں اور اس گیم کے دوران ان کی ریٹنگ 2654 تھی ہیں وہیں وگنیش ابھی انٹرنیشنل ماسٹر ہے ان کی ریٹنگ 2447 تو آئیے فرنس سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شوات کی مارٹن نے e4 کے ساتھ تو وگنیش نے شیسی لینڈ دیفنس کو چنا c5 nf3 d6 بشپ b5 چیک بشپ d7 اور مارٹن نے یہاں بشپ رکشنز کر لی ہے بشپ ٹکس d7 چیک کوئن ٹکس d7 c4 نائٹ c6 نائٹ c3 نائٹ f6 اور یہاں مارٹن نے کیا d4 c ٹکس d4 نائٹ ٹکس d4 g6 f3 بشپ g7 تو وائٹ کا یہاں آبویس موو بشپ e3 اپنے اس نائٹ کی ڈیفنس کے سکیور کیا اور اس کے بعد یہاں دونوں سائٹس نے کیسل کیا رک اٹ اے گوز ٹو c8 b3 then a6 کوئن d3 اور فرنس یہاں یہ کوئن d3 موو وائٹ کی طرف سے مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا کیوں کی ابھی کچھ آگے کے جو مووز ہیں وہ کوئن کے ارد گرد ہی گھومتے رہیں گے یہاں وگنیش نے کیا رک اٹ اے گوز ٹو ڈ8 تو رک d1 e6 نائٹ a4 نائٹ e5 کوئن پر اٹیک تو کوئن c2 فرنس اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ یہ موو مجھے یہاں کچھ خاص سمجھ میں نہیں آئے اور اس طرح یہاں وائٹ کی اے ایک وین اس رک کے سامنے پلیس ہو چکی ہے تو بلیک کا یہاں آبویس موو بنتا ہے اس b پون کو آگے پش کرنے کا لیکن ابھی اس پون کو آگے پش کرنا تھوڑا جلد باجی ہوگی سپوز اگر یہاں بلیک کرے b5 اور چونکہ یہاں c4 پون پن ہے تو اسی لئے پون ایکشنج بھی نہیں ہو سکتے لیکن وائٹ کا پلس ہے کہ وہ اپنے نائٹ کو b6 سکوائر پر لے جا کر کوئن اور رک پر فوق لگا سکتا ہے تو اسی لئے یہاں پہلے وگنیش نے کیا کوئن c7 کوئن e2 نائٹ d7 رکھ c1 مارٹن نے اپنے رکھ کو کوئن کے سامنے پلیس کیا تو کوئن b8 رکھ اٹ ایف گوز ٹو ڈ1 رکھ e8 کوئن d2 b5 c ٹیس بی5 وائٹ کے پاس اور کوئی دوسرا موو بھی نہیں تھا b4 دوبارہ نائٹ پر اٹیک تو نائٹ واپس a4 سکوائر پر فرنس یہاں اس پون ایکشنز کے بعد بلیک کی پرابلم ہے کہ اس کا b4 پون کافی ویک ہے اور وگنیش کو یہاں اسی بات کا نقصان اٹھانا پڑا تھا انہوں نے یہاں کیا d5 تو نائٹ c6 کوئن پر اٹیک اور ساتھ ہی ساتھ اس b4 پون پر بھی اور اب یہاں بلیک چاہے کچھ بھی کرے اگر وہ یہاں کرتا ہے کوئن b7 تو اس کے بعد کوئن ٹیکس b4 کوئن ٹیکس b4 نائٹ ٹیکس b4 روک ٹیکس c1 بشپ ٹیکس c1 اور بلیک کے لئے کافی مشکل ہوگا ان دو پونس کے ساتھ کھیلنا لیکن وگنیش نے یہاں کیا کوئن a8 تو e ٹیکس d5 نائٹ ٹیکس d5 نائٹ ٹیکس b4 اور اب یہاں بلیک کسی بھی طرح سے میٹی دیکشنز کرے رزلٹ سیم ہی ہونے والا ہے بلیک نے یہاں کیا نائٹ ٹیکس b4 اور اب یہاں وائٹ کے اوپر ہے کہ وہ کون سا نائٹ لے اگر یہاں وائٹ کرے کوئن ٹیکس d7 تو وہ تھوڑی پرابلمز ہو سکتی ہے تو بلیک کو یہاں کرنا ہوگا روک d8 لیکن پھر بھی یہ گیم اکول ہی کنسیڈر کی جائے گی مارٹن نے یہاں کیا تھا روک ٹیکس c8 کوئن ٹیکس c8 کوئن ٹیکس b4 نائٹ f6 نائٹ b6 کوئن پر اٹیک تو اب یہ کوئن کہاں جائے اگر یہ کوئن c2 سکوئر پر جائے سپوز روک پر اٹیک بناتے ہیں تو اس کے بعد کوئن d2 اور اس سیچویشن کو وائٹ یہاں کلیرلی مینج کر لے گا اور اگر پلیک یہاں کرے کوئن c7 تو اس کے بعد آبویس ہے کہ وائٹ اپنے پانس کو آگے پوش کرنے لگے گا a4 then b4 a5 لیکن یہاں وگریشن نے کیا تھا کوئن a6 اور وائٹ کا آبویس موو a4 نائٹ d5 کوئن پر اٹیک اور فرینڈز یہاں یہ موو مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا نائٹ ٹیکس d5 ای ٹیکس d5 روک ٹیکس d5 اور آخر بلیک نے اس موو کیوں چلا وہ اب یہاں دو پانس ڈاؤن ہو چکا ہے کوئن e2 بشپ پر اٹیک تو بشپ f2 روک c8 اور بلیک کی کافی سیمپل ثریٹ اپنے روک کو c1 سکوئر پر لے جا کر ایک چیک میٹ ثریٹ دینے کی تو وائٹ کا یہاں موو h4 اور فرینڈز یہاں سے مجھے لگا کہ شاید بلیک کو وائٹ کا یہاں بشپ مل گیا ہے لیکن ایسا یہاں بلکل بھی نہیں ہے بلیک نے یہاں کیا روک c1 چیک اور ابھی king h2 سکوئر پر ہی جا سکتا ہے لیکن اب اگر یہاں بلیک کرے quint x f2 اور اس بشپ کو لے تو اس کے بعد روک d8 چیک بشپ f8 اور یہی ایک ماتر طریقہ ہوگا اس چیک کو روکنے کا لیکن quint x f8 چیک end میٹ تو ابھی ہاں اس پوزیشن سے بشپ تو نہیں لیا جا سکتا تو بلیک نے پہلے کیا f5 تو quint d2 quint actions کا اور اب اگر اور یہاں بلیک ایک quint exchange کر لے quint x d2 تو اس کے بعد روک d2 اور بلیک کے پاس ریزین کرنے کے لاب اور کوئی راستہ نہیں رہے گا تو بلیک نے یہاں کیا quint f1 h1 سکوئر سے ایک چیک کی دھرٹ لیکن اس کا کوئی زیادہ خاص فائدہ نہیں ہوگا اور اگر یہاں اس پوزیشن سے y ٹیک چیک دے روک d8 چیک تو یہ پوزیشن کلیر لی اس کے لیے win ہوگی یہاں بلیک کو اپنا king move کرنا h7 سکوئر پر لیکن اس کے بعد روک d7 f7 پر اٹیک تو bishop f5 then f4 اور بلیک یہاں کیا کرے گا اگر وہ کرتا g5 then h tx g5 h4 اور اگر گیم اس طرح سے آگے بڑی ہوتی تو وائٹ یہاں force کھولی ایک وین ایکشنز گرا لیتا coin d3 check coin d3 rook d3 bishop f4 check king h3 bishop x h5 اور گیم کی situation میں کوئی بھی دیکھ کہہ سکتا ہے کہ وائٹ یہاں clear winner ہوگا لیکن یہاں وائٹ نے پہلے کیا king g3 تاکہ کوئی یہاں unnecessary check نہ آئے rook b1 bishop d4 bishop actions کا offer اور یہاں وگنیش کو ایک opportunity نظر آئی انہوں نے یہاں کیا rook d1 queen پر attack بنایا جہاں میں دوسرے شبدوں میں کہوں تو ان کا target یہ bishop ہے لیکن اس bishop کا defense وائٹ نے پڑے ہی آرام سے کرا اپنی queen کو e3 square پر لے جا کر اور فرنڈز میں یہاں دوبارہ وہی بات کہوں گے کہ اگر یہاں black نے material actions کیا سپوز وہ یہاں کرے روک تکس d4 تو اس کے بعد روک تکس d4 bishop tx d4 queen tx d4 then queen e1 check king h2 queen a5 اور فرنڈز یہاں کسی بھی طریقے سے اب black is game کو draw نہیں کرا پائے گا it means white یہاں clear winner ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وگنیش نے ابھی تک resign نہیں کیا انہوں نے یہاں کیا king h7 اور کیا اس move کی یہاں ضرور تھی bishop tx g7 king tx g7 اور white کو اور آخر چاہیے بھی کیا تھا rook tx d1 queen tx d1 then a5 اور white کا پورا focus ان دو pawns کو آگے بڑھنے میں ہی ہونے والا ہے تو queen d5 a5 pawn پر attack b4 queen b5 then queen c5 اور black connection تو بالکل بھی نہیں کر سکتا کیونکہ king کسی بھی طرح a6 queen f6 then a7 queen a1 black یہاں ایک last chance لے سکتا ہے اس game کو draw کرانے کا لیکن یہاں مارٹن نے کیا king h2 اور یہاں اس king کے move ہونے کے بعد black کوئی further check بھی نہیں دے سکتا تو اسی وجہ سے یہاں وگنیش نے resign کر دیا اور اس پورے tournament میں انٹرنیشنل ماسٹر وگنیش کی ایک مات رہار تھی اور وہ بھی last round میں جا کر تو اس طرح سے اس tournament کی فائنیل سرن نے گئی فرس پلیس پر مارٹن کرویت سیو سیکنڈ پلیس پر اینار وگنیش اور تھرڈ پلیس پر انٹرنیشنل ماسٹر جی ایس سٹنی تو ہوفوری فرنس یہ ویڈیا آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروہ کو سبسکرائب کریں اور آپ کمنٹ کا مجھے بے حضرت جا رہے گا تھینکی فور وچنگ آئی فرما